جب گناہ کرتا ہے کوئی تو ایک سیاہ دبا اس کی دل میں آ جاتا ہے اگر توبہ کر لے تو وہ سیاہ دبا دھل جاتا ہے لیکن گناہ پر گناہ کرے تو وہ سیاہ دبا مزید بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس کا پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے یہ واضح سی بات ہے کہ امام اسلام دل کے کلر کے بارے میں نہیں کہہ رہے یہ اس کی روح کی کیفیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو قرآن کریم میں صورت متفقین میں فرمایا ہے قرآنہ کہتے ہیں زنگ لگنے کو تو ہم لوہے پہ تغیرے زنگ لگتا ہے تو دل پہ بھی زنگ لگتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا اور حاصل کیا اس کی وجہ سے ان کی دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے اس کیفیت تک اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو لے کے جائے وہ زنگ دھل جاتے ہیں جب ہم آتے ہیں فرشی ازا امام اسلام پر جب ہم آتے ہیں اہلویت تیتھار علیہ السلام کی بارگاہ میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیسے یہی مثال دی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اشیاء کو زنگ لگتا ہے ویسے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے اس زنگ کو صاف کر دو حکمت کی باتوں کو سن کر ویسڈم کی باتوں کو سن کر سبحان اللہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وحمد لہذا ان چیزوں سے اپنا آپ کو جوڑ کے رکھیں گے تو یہ حکمت کی باتیں دلوں کا زنگ صاف کر دی لگتی ہیں کبھی قرآن کی کوئی ایک آیت کبھی کوئی ایک حدیث کبھی مولا کا کوئی ایک واقعہ یہ دل کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے پھر آپ روح میں تازگیم حسوس کرتے ہیں